بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج 22 اگست 2022 آپ دیکھ رہے ہو گروئنگ کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان سرتاج الطاپ پیش ہے سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اگبارات کی سرکھیاں سب سے پہلے روزنامہ تیملی رشاد کی شاہ سرکھیاں سمات کریں گے سری نگر کے مضافاتی علاقے نشات میں گرنیٹ دماغہ کئی شہری زخمی علاقے کا محسرہ اور تلاشی کاروائی ترال میں دس سے بارہ کلو بارو دی سرنگ برامت ناکارہ بنایا گیا پولیس کا بیان بجلی کا کرنٹ لگنے سے الیکٹریشن کی موت سری نگر ہوای اڑے پر سرسیم گی سری نگر منسپل کارپریشن کے پانچ افسرہ موتل حکم نامہ جاری جوائنٹ کمیشنر کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم تشکیل اور ایک شہ سرکھی ہے اسی اکبار کی لکھتے ہیں سنم مرگ اور حاجن میں علمناک سڑک حاج سات تین افراد لکم اجل دو دیگر زخمی اسپتال منتقل آج کے روزنامہ کشمی روزما کی سرکھی ہے لکھا ہے وقبورد ملکیتی دکانوں کا کرایا بڑھانے کی کاروائی شروع نظر و نیاز سسٹم کو منظم کرنے سے یومیہ آمدنی میں پانچ گناہ اضافہ درکشاہ اندرابی کا بیان جیل ڈل کی صفائی مہم میں عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لے عالمی شہرت یافتہ جیل کو سہت مند رکھنا ناغذیر سوبائی کمیشنر اور ایک سرکھی ہے اسی اکبار کی لکھا ہے باٹا دوریا پنچائت میں بجلی کا نظام مفلوج تارے درکتو و لکڑی کے کھمبو سے عویزان سارپھین کو پریشانی آج کی روزنامہ اڈان کی سرکھی ہے لکھا ہے راجوری کے نوشیرہ سیکٹرم میں مشتبہ نکلو حرکت پھوج کی فائرنگ ایک پاکستانی درانداز زخمی ڈی سی بانڈی پورا کی گریز میں عوامی نمائندو اور ٹھیکے داروں کے ساتھ میٹنگ تمام ترکیاتی پروجیکٹو کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کیا جائے ڈاکٹر اویز کا بیان آئیے آخر میں ڈالتے ہیں آج کے کورونا گرافر ایک نظر وادی میں دو سو پینتیس اور صوبے جمعوں میں صرف اکتالیس نئے کیسز پانچ سو اناسی شفایاب کوئی فوتیدگین نہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان سرتاج علتاپ کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا رکھے خیال رہے رب کے حوالے دیکھتے رہے گروئنگ کشمیر اللہ نگے بان دنبر کے تمام تر اپ ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے